موسیقی ناظرین جس طرح سے آپ اور چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست بریک تھوز ہو رہی ہیں تیکنالوجی آپ نے دیکھا انٹرنیٹ ویب سائٹ یہ وہ اسی طرح اگری کلچر سائٹ پہ بھی بڑی زبردست سرچ ہو رہی ہیں کچھ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بلینز این بلینز اوف ڈالر وہ خرچ کرتی ہیں اور آپ کے ٹیلر میں چیزیں وہ بنا رہی ہیں ایسی ان کے پاس تیکنالوجی آ گئی ہے کہ ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈر بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہر چیز بدلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کرتے کیسے کام آدمی کو دماغ میں نہیں گھستا تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ان ٹیکنالوجیز کو بلکل ہم اس سے اب ٹو ڈیٹ نہ رہیں ان کو ایڈاپٹ نہ کریں تو ریلیٹیبلی دوسرے دنیا کے ملکوں میں وہ چیزیں سستی بن جائیں گی اور ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور ہم اس طرح سے اگریکلچر سیکٹر میں بہت ڈیزر وانٹیج میں آ جائیں گے اس اس لئے بات کرنے کے لئے شاہ صاحب کو آج پھر سے دعوت دی ہے پہلے بھی ان کی بات آپ نے سنی ہوگی سینہ آبادگار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسے وائس پریزنٹ شاہ صاحب جیسے ابھی ہم سے پہلے شو میں بات کرے تھے کہ سولر انرجی اور وینڈ انرجی میں ایسی تبدیلی آئی کہ کبھی کبھی یقین ہی آتا دو سال پہلے کہ کوئی شو دیکھ لیں تو ہم چودہ پندہ ڈالر کی بات کر رہے تھے کہ وینڈ is not viable because it's very expensive unless you give them subsidy سولر is not viable because it's not smart enough you have to give subsidy اب سرٹینٹی اُلٹا ہوتا جار فرڈیسال مہنگا لگ رہا ہے اور یہ چیز سستی لگ رہی ہے تو اتنی تیزی تبدیلی آ رہی ہے تو آپ کے اگریکلچر سیکٹر میں بھی تو تبدیلی آ رہے ہوں گی سائنٹیز تو ہر طرف کام کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے اگریکلچر کے بارے میں تو ابھی ریسنٹل ایک آرٹیکل باہر آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹیکنالوجی ایڈاپشن ہے اگریکلچر میں وہ بہت زیادہ ہے بنسبت compare to even at other sectors اور انہوں نے ایک مثال لکھا for example انہوں نے کہا کہ unmanned vehicles کے اوپر آج کل ابھی تک testing ہو رہی ہے دنیا ساری میں whereas agriculture میں unmanned vehicles already چلنا شروع ہو گئی ہیں ٹیک ہے جی اچھا وہ ایسے ٹریکٹرز پر رہوں گا جس پر آدمی نہیں ہوگا جی ہاں ویسے بھی پہلے کیا ہو رہا تھا کہ driver بیٹھا ہوتا تھا لیکن کیونکہ وہ gps driven ہوتا تھا تو وہ چلتا خود تھا اور پھر وہ واپس بیٹھا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود بخود چلتا ہے وہ gps directions لیتا ہے اور جو پیچھے اس کو کام کرنا ہے for example اگر seed so کرنا ہے land leveling کرنی ہے تو وہ پیچھے machine کر رہی ہوتی ہے اور وہ خود بخود زمین کا layout اپنے gps میں ڈالا ہوتا ہے تو وہ خود بخود آتا ہے اور جاتا ہے بلکہ agriculture میں اس میں آسانی ہی ہوتی ہے نہ traffic signals ہیں نہ کوئی آدمی ہیں نہ کوئی human error کا کوئی اس میں آتا ہے تو ایک fix طریقہ کار ہے so coming back technology technology کو پہلے جیسے ہم ہمارے پاس ہمیشہ ایسے سمجھا جاتا ہے کیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے لیکن ایک technology واحد چیز ہے اگر آپ آخری پچیس سے تیس سال میں دیکھیں نہ یہ کہ اس کی cost جو ہے نا solar اور یہ تو آپ وینڈینج کی بات کر رہے ہیں technology for example computer chips ہو گئے memories ہو گئیں یہ سارے چیزیں ان کی cost تو 110 سے بھی کم ہو گئی ہیں پلس یہ ہوا ہے کہ اس کی knowledge ہمارے پاس گاؤں میں پیری urban areas میں لوگ smart phones use کر رہے ہیں لوگ آپ کے computers استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی availability بھی اس کی بڑھ گئی ہے اب بات ساری ہے اس کی adoption کی ہے جو آکے یہاں پہ رہ گئی ہے اچھا یہ میں نے ایک article پڑھا شاید آپ کی بھی نظر اس پہ پڑھی ہو جس میں یہ پوچھا جایا تھا منسانٹو سے کہ why you are developing such a smart seed for corn بھٹا جو کہ 70 دن میں تیار ہو جائے گا اور اسی میں ذکر تھا کہ اس سے پہلے farmers نے wish list دی کہ یہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہ کھڑے ہو چاہے تو زیادہ سوئی ہو سکے گی وہ انہوں نے کر دیا سن کے مجھے تھوڑا کمرات بھی کہ ان کے باس کیا برین ہے ہمیں تو سمجھ میں رہا دے کہ سیٹ کے اندر جا کے کیا تبدیل ہی کرتے ہیں کہ جو نورمل بھٹا ہمیں شاہر ہم نے ایسے لٹکا ہی ہوا دیکھا ہے نا وہ کہنے جب کھڑا رہے کھڑا 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 رہے یہ جو ہے کینیڈا کے اور دوسرے ملکوں کے جہاں پہ صرف ستیر دن کے دھوپ نکلتا ہے وہاں پہ آبادی بھی کوئی نہیں ہے مگر with the help of machines like this few people can probably so بھٹا in a area of hundred acres hundred کلومیٹرز probably دیکھیں جو جستجو اور جو کاروش ہے آپ کو بہتر کام کرنے کی وہ آپ دیکھیں گے کہ سمہ اور دی ادھا دنیا ساری میں وہ stop نہیں کرتی وہ دنیا is not in a static equilibrium they are always dynamic they are always changing تو اس لیے آپ کو ایسی چیزیں ایک تو آپ کے technology machines ہو گئی اور جیسے آپ نے coin کیا example دیا that is like playing with the nature and actually creating certain stuff جو کہ nature کے laws کو جا کے play around کرتا ہے اس کے side effects اور دوسرے چیزیں جو issues آتے ہیں وہ ایک الہدہ چیز ہے لیکن وہ جتنی بھی improvement آئیں اس میں دیکھیں جو آپ جیسے آپ نے duration کی بات کہی تو duration انہوں نے production کا کم کر دیا ویسے ابھی آپ لوگ جو بھٹا لگاتے ہیں کتنے دنوں میں تیار ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو ابھی بھی یہ منسانٹو وغیرہ سارے market کرتے ہیں ان کا ابھی بھی ہمارے پاس 90 to 120 days کا ہمارے پاس corn ہے 3 to 4 months they are trying to bring it towards 2 months ابھی ہم آپ کو example دوں جیسے یہ تو پرانی technology ہے Turkey میں اور نیدھر لینز وغیرہ میں ٹیمارٹر وہ آدھی آدھی life period میں اس کو grow کر لیتے ہیں وہ کیسے کہ دن کے time ان کو artificially جو light provide کی جاتی sunlight وہ ہی ان کو رات کو provide کی جاتی ہے تو جو plant ہوتا ہے وہ دن کو بھی اپنا کام کر رہا ہوتا وہ ہی جو رات کو بھی کر رہا ہوتا so not necessarily saying 24 hours not saying 24 hours but even 18 سے 20 گھنٹے اگر وہ کر رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج پڑھ رہا ہوتا تب ہی اس کے نشو نمہ ہو رہی ہوتی ہے جی تو وہ 12 گھنٹے کے وجہ 18 کر دیا تو وہ ڈیر گناہ سپیٹ سے بڑھ گیا تو آپ دیکھیں نا ہمارے پاس تو خیر ایک قدرکتی advantage ان کے پاس تو وہ ایک disadvantage ہے لیکن they have converted it to their advantage with the help of the mind کتنے گھنٹے کی سورج are not suitable اور ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس تو الحمدلللہ temperature اس کا weather اور sun light پورے سال اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ سارے سال grow کر سکتے بہت سارے ممالک ہیں western world میں جو صرف ایک crop لیتے ہیں سارے سال میں کینیڈا میں گیا اپنے ایک دوست کے فارم پہ تو دیکھا تو بڑا مزہ آیا کہ وہ strawberry اگا رہا تھا اور جولائے اگستہ آلیٹی بہت تھندک اور ڈیم نیس محسوس ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ صاحب یہ جو ہیں میں نے کہ یہ بڑا پروفیٹبل کام ہے سٹوبری اتنی اچھی بھی کریے ہے کہتا پرویلم ہے یہ صرف جو ہے نا اب اپریل میں میں لگایا تھا اور اب ہم اس کو ہارویس کر رہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے خالی کیوں نہیں لگاتا آگے کہتا اس کو اتنی تھندک ہو جاتی ہے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں کینیڈا آپ نورث میں ہے جتنی ساؤتھ میں نورث امریکن سٹیٹس ہیں جتنی بھی ایلنوئی ہو گیا نورث ہاؤز اور وہ بہت عدا کر دی ہیں آپ کو پتا دنیا کا اس وقت سیکنڈ لارجس ایگری کلچرل ایکسپورٹ کنٹری جو ہے دنیا کا وہ ہالنڈ ہے حالانکہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور اگر دنیا کی ایگری کلچر میں ہمارا ہمارا شہر ایگری کلچرل کے ایمسٹیڈم سے نکلتا تھا تو پورا ملک گھوم کے آجاتا تھا ایک ہی دن ایپسلوٹلی 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 ادھر نکلو تو بلجیم آگیا ادھر نکلو تو لگجمبر آگیا ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی تو یہ ایپسلوٹلی تو اللہ اکبال ہمیں تو یہ پہلے کہہ کے چلے گے ہمارے لوگ کے ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی ہم نہیں دے دیتے ہیں تو اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہ پیچھے رہ جائیں گے شاہ لطیف نے سنچریز بیک کہا تھا کہ جو لوچین سلہن جو دھونتے ہیں ان کو چیزیں مل جاتی ہیں اب ہم ایسی بات ہے ہم ہمارے پاس جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کہی تو وہ ٹیکنالوجی ایڈاپشن اس کو لے کے آنا ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں ہم ٹیکنالوجی بنا تو سکتے نہیں مگر ایڈاپٹ تو کر سکتے وہ بھی ہم ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں بیٹی کوٹن ابھی تک افیشل ہی نہیں آیا آپ پیرٹی کوپیز لے آتے ہیں پوکیٹ میں بھرک بھرک یہ کوئی طریقہ ہے آپ کہیں گے جی گورنمنٹ پاکستان کہیں گے جی میں Microsoft کی 500 ڈالر دے کے وینڈو 10 تو میں نہیں خرید رہا میں تو رینبو سے لاؤں چاریس روپے کا چلے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہی ہے نا کچھ دن چلے گا بھائی سام کو پتا چلے گا آپ کمیٹر کو بند کر دے گا ہوں ہمارے ساتھ یہ رہا ہے we don't know ki what we are using کوئی آسٹیلیا سے پاکٹ بھر کے کوئی کئی سی لیا بھائی اب اتنا بڑا ملک وہ بھی آپ کے لئے فائدہ ہے تو بھٹا is a very important thing تیل بھی نکلتا جی کورن is one of the largest grown crops in the world اور اس میں سے وہ لائف سٹاک کو بھی فیٹ کرتا ہے اور ہیومنز کے لئے بھی جو سویٹ کورن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کورن آئل ہوتا ہے دو تین قسم کے کورن ہوتے ایک قسم کا نہیں ہوتا اس کو ہم صرف یہاں پہ تو ہمارے پاس پاکستان میں ایک جنریک نعیم ہے کھاتے بھی اس کو ہیں سب باہر میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم جس کورن کو کھاتے ہیں باہر دنیا میں اس کو کھایا نہیں جاتا باہر اس کو لائف سٹاک کے لئے کھا جاتا ہے باہر وہ کھا جاتا ہے جو ہم اور آپ کبھی کی ایسی سے جا کے ایسی روپے کا اتنا خدانہ خرید کبھی سپر مارکر پر کھایا ہے یہاں مزے کا تو لگتا ہے یہاں ہارڈ ہوتا مارچ نکلتا اچھے کھون زیادہ ہمارے پاس ہو جائے جیسا کہ اس آرٹیکل میں منسانڈو سے سوال کیا ہے تو اگر پاکستان میں ہم زیادہ کھون لگا لیں تو کیا ہماری ایڈیبل آئل کی نیٹ پوری ہو سکتی ہے پاکستان کو اللہ نے اس طرح دیا ہے کہ آپ پنجاب اور سندھ میں سن فلاور بہت لگا سکتے ہیں کنولا بہت لگا سکتے ہیں اس لئے آپ کو اس سال پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا پروگرام چلائے ہوا جہاں پہ دیا گیونگ سبسیڈیز تاکہ ایک تو گندم کی انٹرنیشنل پرائیسز زیادہ ہیں ہمارے پاس سرپلس بہت زیادہ ہے تو جس کے اوپر پاکستان تین ارب ڈالر خرچ کر رہا پچھلے شو میں کہا تھا کہ یہ تین ارب میں سے پانچ دس ملین بھی ایک ڈالر بھی لگا دیں انسینٹیف دے دیں جیسے پنجاب دے رہا سندھ والے بھی دے دیں تو اس سے ہو سکتا موجود ہیں جس کی انڈسٹری ایکسٹیکشن کی ہے اب وہ رو مٹیئر ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر رو مٹیئر آپ کے پاس لوکل آویلیبل ہو تو نیچرلی ان کے لئے بھی ایک ایج ہو جائے گا اور دومیسٹک لی آپ کی ٹریڈ بڑھے گی تو تائرسی بات پاام کو بڑا اچھا آئل سمجھ کرتے پاام آئل اس کال آئل اس کلاسیفائید سائنٹیفکلی آئل اور 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 یہ نیچرلی کنسیدر آئیل فور ہیومن کنزمشن تو یہ مسترد اس سے بہتر ہوگا جی مسترد سنفلاور کھون یہ ساری چیزیں کنولا یہ ساری چیزیں کنولا تو اس سے نکلتا نا صاحب یہ کورٹن کنولا بلکل نہیں کنولا 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 اس سے نکلتا ہے کورٹن کی دانے سے وہ کھلی جس سے بنتی ہے کورٹن سیڈ آئل جو ہوتا وہ ایڈبل نہیں ہوتا اور اس کو لبریکنز کے لیے انیمال کی کنزمشن کے لیے کھلی بنتی ہے جس کا ویسٹ ہوتا ہے جب اس کو کر دیتے ہیں ایکسٹریکٹ تو پیشی جو بچتا ہے وہ ہر کھلی سنفلار سے بھی نکلتی ہے سکھینی چیز جو تیل نکالنے کے بعد بچ گئی اس کو ہم کھلی کہتے ہیں جو جانوروں کے کھانے میں ڈال اور وہ جانوروں کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے بچتا ہے سب یہ لیٹس ٹیکنالوجی ہمیں ہر حال میں ایڈ اپ کرنی پڑے گی سندہ آبادگار بورڈ اس سنے میں گورنمنٹ کو کیا پوش کر رہا ہے ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایریگیشن ہے اور آپ کے پاس جیسا سسٹم ہے وہ دنیا میں کہیں بھی اس وقت موجود نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے ہم نے ساٹھ سالوں کے اندر جو انگریزوں کا دیا ہوا سسٹم ہے ہم نے اس کو خراب کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کل آپ کو میں بولوں کہ روڑی کنال میں کتنا پانی جا رہا ہے تو آپ کے پاس ٹیلیمیٹری سسٹم ہونا چاہیے اس ڈیٹا کی آپ کو wireless connection نہ کریں نہیں ضروری نہیں آپ سیٹلیٹ سے ٹیلیمیٹری سسٹم ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ریکارڈ کرتا ہے آج کل ڈیٹا تھرو کر دیتا وہ کہیں پہ ڈیٹا تھرو نہیں کریں کہ آپ ڈیٹا پنجن کر دیں تو یہ ہم نے ہمارے ملک میں جان کر کے ان چیزوں کو ignore کیا ہوا ہے مبہم رکھا ہوا ہے تاکہ کن لوگوں کو اس کا advantage ملے اور پانی ہم وہاں پہ دے سکے جہاں پہ جو پاورفل لوگ چاہتے ہوں وہاں پہ جائے تو اس طرح کی ٹکنالوجیز اگر گیٹ آپ اپریشنز ہیں آپ اور یہ کوئی مشکل ٹیکنالوجی نہیں دو ہزار میں ہم نے ٹیلی میٹری سسٹم اپنے بیراجز پہ انسٹال کیا اور پھر پتہ نہیں ہم نے کہاں پھینک پانگ دیا وہ سیمنز نے انسٹال کیے تھے ہمارے پاس چوری کرنے میں آسانی رہے اگزیکٹلی اگر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی غریب اچھ خوشحال ہو جائے گا امیر کی مجھے نوٹ ریالائزنگ کہ یوں کریئی ایفیشنسی انسٹال اور اس سے ایڈوانٹ جاتا ہے بی کریٹنگ ٹرانسپیرنسی انسٹال اچھا ویٹس ویو آن دیز سائنٹیفک بریکترھوز جو ہو رہی ہیں اس کے بہت سارے نیگٹیف باتیں سائز شروع کرتے ایری ریس نہیں ہوتی تو دنیا ابھی چاوال کہاں سکھاتی ہوتا آپ درست کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت بھی ویڈیس 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 جو ریس ریس اینسٹیوٹ سبزاد ایکسپور بھی ہوتا ہے جو مال پرسنٹ اثر جو اگری کلچر کے اوپر ہونا ہے اور اس کے لئے بہتر انفرمیشن پروائیٹ کرنا اس کے لئے پرپیر کرنا اس تکنالوجی تو آپ ان سارے رس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کا ختم ہو گیا باتیں ختم نہیں ہوئی شاہ صاحب کو پھر کریں گے اور بہت کچھ سکھیں گے اور یہ جو سجیشن دیتے ہیں ان کا انسٹوچیوشن ہے سندھاباد گھار بہت امپورٹن فیکٹر ہے پاکستان میں گورنمنٹ کے چاہیے کہ ان کے باتوں کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تکنالوجی ایویلیبل ہے اس کو ایڈ اپٹ کرنا پڑے گا یہ جو خطرے اترے کی باتیں ہوتی ہیں اس کو اگنور کیا یا تو بہتر ہے وی وانٹ لیٹس کورن سید ہیر وی وانٹ لیٹس وی سید ہیر وی وانٹ لیٹس کورٹن سید ہیر اور اس کے لیے جو بھی پیسہ آپ کو انسانٹو ورہو کو دینا پڑے آپ دیں اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ آٹومیٹڈ ٹیلنگ وغیرہ یہ بھی ایڈاپ کرنی چاہیے اس سے بہت زیادہ سیوینگ ہو جائے گی بہت اچھی کام کام ہوگا اور آج کل ڈرائیور لیس گاڑی مشینے کر رہی ہی کام وہ بھی اٹاپ کرنے پڑے نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے ہماری کوئی ویلو ہی نہیں ہے اگر ایک سپورٹ مارکٹ کی بات کیا جائے شاہد ایک فیصد بھی نہیں ہمارا کنٹو بھی ہالانکہ سب سے بڑی ایریگیٹیڈ لینڈ ہمارے پاس ہے ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں